اسلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت ہم جبل اہود کے اندر موجود ہیں اور جس پہاڑ کے اوپر ہم چڑھے ہوئے ہیں اسے جبل رومہ کہا جاتے ہیں اس کی جو اسلام کے اندر تاریخ ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ میرے بھائی عمر خالد خان بھی موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پہاڑ کے اندر اور پہاڑ کے دامن کے اندر جو جو اسلام کی مشہور جنگ جیسے جنگ اہود بھی کہا جاتا ہے اس ہم دو ہی طریقے اندر ہوئی تھی اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانے اور جنگ اہود کے متعلق آپ کو معلومات بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی زیارت جبل اہود کے دامن میں موجود ہیں یہ ہمارے سامنے اہود کا پہاڑ ہے جس کی سلسلے کی وجہ سے جبل اہود کہلائیا اور اس کے ساتھ ہی یہ کھجوروں کا باغ ہے اس کے دامن کے اندر اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اسے جبل رومہ کہا جاتا ہے اور جب سن تین ہجری کے اندر مسلمان اور کفار کے مبین جنگ اہود ہوئی اس میدان کے اندر یہ ایک بیٹل فیلڈ تھا جو آج کل بزنس ایریا بنا ہوا ہے یہاں پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے مبین جنگ ہوئی اور جس جبل رومہ کے اوپر میں کھڑا ہوں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تین انداز مقرر کیے ہوئے تھے ان کے ذمہ تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت اس جبل رومہ کو نہیں چھوڑنا برکہ حالات کچھ تبدیل ہوئے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر اختی طور پر جب فتہ نصیب ہوئی تو ان پچاس تین اندازوں نے اس پہاڑ کو چھوڑ کر یہ اس نیچے جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے نیچے پہنچ گیا ان کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں چونکہ کفار مکہ اس پہاڑ کی جانب سے آئے تھے مکہ کی سمیت سے اور جہاں جائے اس گراؤنڈ کے ہمیں جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ اس پہاڑ سے اس جانب اپنے لشکر کو لے گئے اور جب وہ یہاں پہنچے اس سمیت پہاڑ کے دوسری سمیت اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑ جبل رومہ جس پر میں کھڑا ہوں یہ خالی ہو گیا ہے اور تیر انداز نیچے جبل رومہ کو چھوڑ کر نیچے اس بیٹل فیلڈ ایریا میں پہنچ چکے ہیں مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے تو تب حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک ٹیکنیک استعمال کی اور دوبارہ مسلمانوں پر عملہ کر دیا اور یوں مسلمان انہوں نے جیتی ہوئی جنگ تھی وہ جو ہے وقتی طور پر وہاں سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان احد کو چھوڑ دیا اور پھر وہ سارے مسلمان اس پہاڑ کے دامن میں جا چکے اور اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ جسے سید الشہدہ بھی کہا جاتا ہے شہید ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اور بھی صحابہ کلام تھے جو کہ اس قبرستان کے اندر موجود ہیں اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی سید الشہدہ پڑا اور چونکہ یہ جنگ مدینہ شریف سے تین کلومیٹر کے بحر کے فاصلے پر لڑی گئی اور اگر آپ غور کریں ان امارات کے بیچے جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منار بھی نظر آ رہے ہیں وہ مدینہ شریف تھا اور یہاں جنگ جو ہے ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید صحابہ کرام کی ڈیتھ باڈیز کو لے کر اپنے صحابہ کے ساتھ چلے روایات میں آتا ہے کہ عود کا پہاڑ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ کو یہیں پر دفن کر دیں کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پہاڑ جو ہے مدینہ شریف میں آ جائے گا تو اس پہاڑ کی بڑی مقبولیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عود مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں عود سے محبت کرتا ہوں اور عود جو ہے عود کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جو جو اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں ان تمام کے گھروں کے اندر جو ہے احسانیاں پیدا فرمائے اللہ مسلی اللہ محمد وآلہ محمد